اگر انسان جنم سے برا نہیں ہوتا غلط راستے کا چناو کرنے والے دیر سے اور مشکل سے ہی سہی پر اپنی منزل پر پہنچ ضرور جاتے ہیں لیکن غلط راستے کا چناو کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے یہ ہم دیکھیں گے کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شونے شونے کی ہماری آج کی اس کہانی میں ہے چل جا بیٹے چل دی چل دی چل دی مجھے ڈر لگ رہے اگر ہم پکڑے گئے تو جو بی کرنا ہے بہت جل دی کرو کر لیکن چل دی چل مجھے ڈرو کوئی دی ہے سر یہ ہمارا بیٹا بٹو ہے کل رات سے گائب ہے اور ہم کو تو لگتا ہے کہ سویٹو اور اس کی بہنوں نے اس کا کیڈنیپ کر کے اس کو کہیں چھپا دیا ہے سا یہ سویٹو کون ہے بہو ہے ہماری سر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی بہو نے آپ کے بیٹے کو کیڈنیپ کر لیا ہے یعنی اپنے پتی کو ہاں سر وہ ہم نے اسے کبھی اپنے بہو مانا ہی نہیں ماں ہم نے شادی کر لی کیونکہ ہمیں سادے سے بلکل خوش نہیں تھے اسی لیے بٹو ہمارا گھر چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ اپنی سسرال میں رہنے چلا گیا پھر آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ کے بیٹے کا کیڈنیپ ہو گیا سر کل رات سے اس کا پھون بند ہے اس میں چاپ بتا رہا ہے کئی بار ملایا ہم نے آپ کو بہت چنتا ہوئی سر تو ہم اس کے گھر گئے اس لڑکی کے گھر پر ان لوگوں نے ہماری بات کا جواب تک نہیں دیا یہاں تک کہ ہمیں گھر کے اندر گھسنے تک نہیں دیا سر عرش تم اس ٹویٹوں کے گھر جا کے پتہ لگاو کہ ماملا کیا ہے اوکی سر کئی سر سر میں تو اپنے ہزبن کو ڈوننے گئی تھی وہاں میں بھلا کیوں کڈناپ کروں گی انہیں بہت پیار کرتے ہیں سر ہم ایک دوسرے سے ان کے مہباب تو شادی کے خلاف تھے ہمارے وہ تو چاہتے تھے کہ بٹو جی ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس لارڈ جائے سر انہیں نے کہی جو پایا ہوگا ان کو جو لوگ سر اپنی بہو کو ماننے کے لئے گنڈے بھیجوا سکتے وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں سر سب گنڈے نہ ہیں وہ صرف بھائی ہی بٹو گئے اور اس لڑکی کو انہیں نہ مارا ہے اس کی اپنی بہنیں مارا ہے بہت قطرناک اور چالاک لڑکیاں ہیں سر انہوں نے ہمارے بٹو کو پسایا ورنہ ہمارا بٹو کبھی اس موٹی لڑکی سے سادھی نہیں کرتا خطرناک ہم نہیں ان کی ماں ہے سر شادی کے دن ہی جان لے لی ہوتی انہوں نے اپنے بیٹے کی اگر ہم نہ ہوتے تو ماں ماں ہماری بات تو سنو ماں ماں کاؤو ہم کو ماں تمہاری ہمپت کیسے ہو اس لڑکی سے سادھی کرنے کی ماں ماں باتا رہے تو چپ کرو ہم تم کو چھوڑے گے ماں تمہاری چھوڑے گے خبردار ہمارے بات کو ہاتھ لگایا تو اس کے بات بھی چند نہیں ملا ان کو گنڈے بیچ کر ہمیں دھمکیاں دلوائیے انہوں نے ایک دم سپید جھوٹ ہے سر ہرے کوئی دھمکی نہیں دی ہمارے بانجوں نے وہ تو بٹو کو سمجھانے گئے تھے سر جو لڑکیاں اپنی ماں پر جن کر سکتی ہے ان کی بات تر کیسے بسواس کر سکتے ہو نیمی نام ہے ناپ کی ماں کا کہاں ہے وہ سر وہ مندیر گئی ہے انہیں پوجہ کرنے میں کافی وقت لگتا ہے بس آنے ہی والی ہوں گے سر جب ہم بٹو کو ڈھونڈنے گئے ان کے گھر تو نیمی نکل کر نہیں آئی سایت وہ اپنے گھر میں تھی ہی نہیں وہی ایک اچھی عورت ہے اس گھر میں اس نے جرور ہمارے بٹو کو بچانے کی کوشز کی ہوگی اور ان لڑکیوں نے اسے کچھ کر دیا ہوگا کیا واقعی میں بٹو کا اپہرن کیا گیا تھا یا پھر وہ اپنی مرضی سے اپنی پتنی اور باقی رشتوں سے مو موڑ کر کہیں چلا گیا تھا بہرحال سچائی چاہے جو بھی تھی لیکن پہلی نظر میں یہ ماملہ پاریوارے کلے کا ایک سادھارن سا ماملہ نظر آ رہا تھا لیکن پولس کے ساتھ ساتھ اس ماملے سے جڑے کسی بھی وقتی نے اپنے سپنے تک میں یہ کلپنا نہیں کی ہوگی کہ سادھارن سا دکھنے والا یہ ماملہ تحقیقات شروع ہوتے ہی میرٹ شہر میں اب تک گھٹے سب سے سنگین اور گھنٹ اپر آدھک ماملے میں بتل جائے گا اے سنو یہ مندر کتنے بجے کھلتا اور کتنے بجے بند ہوتا ہے سب یہ بارہ سے چار بند رہتے ہیں اس عورت کو پہچانتے ہو ہاں سب سب یہ سومبار اور سنیبار کو یہاں آتی ہے آج تو بودھوار ہے آج تو نہیں ہے ہلو سر نیمی یہاں نہیں آئی اسے یہاں کسی نے نہیں دیکھا اور اس کا فون بھی سوچاپ جا رہا ہے یعنی کہ نیمی واقعی مسیں گے کیا لیکن وہ تو ہم سے یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ مندر جا رہے ہیں آپ لوگوں کی ماں کا فون سب سے بن جا رہا ہے آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوئی لیکن سر ممی جب بھی مندر جاتی وہ ہمیشہ ہی اپنا فون بند کرتی ہے تو ہمیں لگا ہی نہیں کہ وہ کئی اور ہے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں سر اس لڑکی نے جرور اپنی ماں کو کچھ کر دیا ہوگا نیمی بھی ہماری طرح اس رسطے کی خلاف تھی اس خلافت کی کوئی خاص بجے وہ تو ہم نہیں جانتے سر لیکن اس لڑکی سویٹو نے اس دنر اپنی ماں کے ساتھ جو کیا اسے ہم صرف انداجہ لگا رہے ہیں کیا کیا تھا اسی اب میرے اور بٹو کی شادی ہو چکی ہے ہم دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہاں میں تمہیں جان سے مان ڈالوں گی چھوٹ اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہیں وہ مجھ پہ یہ سچ تھا کہ شروعات میں ممی ہمارے رسطے کی خلاف تھی لیکن شادی کے بعد انہوں نے ہمیں صرف ایکسیپٹی نہیں وہ ہمارے لے بہت خوش بھی تھی ہمارے بیچ میں کوئی پروبلم نہیں تھی ایک گھر سے دو لوگ گائب ہوتے ایک اس گھر کا دماد بٹو اور دوسری اس کی ساس نمی بٹو کی ماں کا کہنا ہے کہ بٹو کو اس کی پتنی سویٹوں نے کیڈنیپ کیا ہے اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ مل کر لیکن ایک پتنی ایسا کیوں کرے گی اپنے پتی کے ساتھ وہ بھی تب جب وہ خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ اس کے گھر پہ رہ رہا سر اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ ببیتہ نے بٹو کا کیڈنیپ اسے سویٹوں سے الگ کرنے کے لیے کیا ہے پھر بھی وہ یہ بات جانتی ہے کہ بٹو جب بھی اس کے چنگل سے چھوٹے گا وہ سیدھا سویٹوں کے پاس جائے گا تو پھر وہ یہ کیڈنیپنگ کرے گی کیوں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس پورے معاملے میں نمی کا گائب ہونا کہاں فیڈ بیٹھتا ہے اس کے گائب ہونا سے کسی کو کیا حاصل ہوگا وہ خود کہیں چلی گئی ہے یا پھر اسے واقعی کسی نے گائب کیا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ کہ مسنگ کے یہ دونوں معاملے کہیں آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تو نہیں ہے ارف انساس اور داماد کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے ہمیں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہو اس نمی کے بارے میں ہمیں اور کہاں سے پتہ چل سکتا ہے سر پریم پوری میں اس کی کرانے کی دکان ہے ہم آن جا کے پوچھتاچ کر سکتے ہیں ایک کام کرو بٹو اور نمی کے فوٹوگرافز آس پاس کے سبھی پولیس ٹیشن میں سرکولیٹ کروا اور ہم اس کیرانے کے دکان پہ جا کے پوچھتاچ کرتے ہیں اوکے سر سر یہی دکان ہے یہ نمی جی کی دکان ہے نا ہاں سر تم کب سے کام کرتے ہوئے آپ سر قریب ایک سال سے بہت بھلی محلہ تھی کئی سالوں سے یہاں دکان چلا رہی تھی جب بچیاں چھوٹی تھی تب ہی ان کے پتی کا دہان دھو گیا تھا تب سے اکیلی ہی پال رہی تینوں بچیوں کو کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا یا دشمنی سر گھر میں جھگڑا ہوا ہو تو ان کی کاموالی بتا سکتی ہے یہاں کچھ دن پہلے ببلی دیدی سے جرور جھگڑا ہوا ہے یہ لیچ کیتا ہوا آپ کا پاسو چالیس اے بابی جی کچھ تو کم کر یہ میں تو آپ کا ریگولر کسٹمور ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ پاسو دے دیچی کیوں سامان کے مفت میں آتا ہے ہاں دندا چلا رہی ہے لنگر چلا رہی ہاں پر کوئی ضرورت یہ ڈسکون دے نہیں کی پورے پاسو چالیس رو پہ لہو سامان میں پچھلے دو سالوں سے ان کے گھر میں کام کر رہی ہوں لیکن ان کے بیٹیوں سے کبھی ان کو جھگڑتے بھی نہیں دیکھا لیکن کچھ دنوں پہلے بٹو جی میرا دوما خرا مطر میں نے کہا ہنا میں بٹو کو ٹائی برس نہیں دوں گا تو نہیں دوں گا ہم جی ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو جی سر سر سب بٹو اور نیمی کے کال ریکارڈز آ گئے ہیں دونوں کی فونز کی لاسٹ لوکیشن سیم ہے جین نگر اس کا مطلب یہ تو صاف ہے کہ دونوں گائب ہونے سے پہلے ایک ساتھ تھے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ساتھ میں آ لیکن یہ لوگ جین نگر گئے کیوں ہوں گے انہیں پہچانتے ہو یہ یہاں پر آئے تھے ہاں ساب یہاں پہ آتے جاتے رکھے ہیں وہ سی سی دی بھی کام کرتا ہے کہ ہاں ساب کام کرتا ہے سر سر یہ دیکھیں ہاں سر میں انتا پیچھا کر رہی تھی کیوں کیونکہ مجھے سبوت چاہیے تھا ان دونوں کے افیر کا تمہارے ماں اور بیٹو کا افیر میں نے یہ بات سویٹو کو اس لیے نہیں بتائی کیونکہ میں چانتی تھی کہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی اور شاید اس لیے ممی نہیں چاہتی تھی کہ بیٹو اور سویٹو کی شادی ہو کیونکہ وہ خود بیٹو کے ساتھ تو پھر اس دن تم نے کہا تک پیچھا کیا ان لوگ کا کہا گئے تھے وہ لوگ نہیں پتا سر میں نے ان کا پیچھا کیا تو تھا لیکن بیٹو پلازا کے سگنل پر وہ لوگ سگنل کروس کر چکے تھے اور مجھے ریڈ لائٹ کی وجہ سے رکنا پڑا تھا پھر میں ان سے نہیں ملی مجھے لگا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ گئے ایک ماں کا اپنی سنتان سے اور سنتان کا اپنی ماں سے رشتہ کتنا گہرہ اور پوتر ہوتا ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ سنتان بیٹی ہو تو اس رشتے کی گہرائی اور پوترتہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لئے ببلی کا اپنی ماں پر اتنا گرا ہوا الزام لگانا کوئی سادھارن بات نہیں تھی تو کیا ببلی اپنی ماں پر اتنا گھٹیا الزام لگا کر اس سے کسی بات کا بدلہ لے رہی تھی اور اگر ہاں تو اس کی ماں نمی نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ ایک بیٹی کے دل میں اپنی ماں کے لئے اتنی نفرت بھر گئی تھی یا پھر ببلی سچ کہہ رہی تھی اور واقعی میں بٹو اور نمی کے بیچ میں ناجائش سنبند تھے جس کی وجہ سے وہ دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کہیں بھاگ گئے تھے لیکن اگر یہ سچ تھا تو پھر نمی کسی قید میں کیوں نظر آ رہی تھی کون اسے ٹارچر کر رہا تھا اور بٹو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ بٹو ہی تھا جو اسے قید کر کے اس پر ظلم دھا رہا تھا اگر ہاں تو کیوں اور اگر نہیں تو پھر وہ خود کہا تھا ایسے انگینت سوال تھے جو جوابوں کا انتظار کر رہے تھے سوٹو کی کیا کر رہے تو ہاں تو یہ ڈاکٹر نے منا کیا رہا ہے اس اب کھانے سے بٹو جی بٹو جی ممی کے ساتھ بھاگ گئے موز بھی کیسے سکتے ہو تو مہلے ممی چاہے جیسی بھی ہو آرے بٹو ایسا نہیں کر سکتے وہ نہیں چھوڑ سکتے ہمیں تو مار یا نامان یہ سب ممی کی وجہ سوائے سبی سر نیمی کا کال ریکارڈ کافی اُلجھن والا ہے اگر ایک دو نمبر چھوڑ بھی دے جائیں تو باقی سبھی نمبر صرف اور صرف مردوں کے ہی ہیں کافی لیٹ نائٹ کال بھی ہیں سر ان میں سے کوئی بھی نمبر اس کے کسی دوس یا رشتے دار کرنا ہی ہے ٹھیک ہے بلاو ان سب کو اوکے سر ٹھیک ہے 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 � مجھے پارک میں ملی تھی سر سر مجھے بار میں بار میں آپ کو کوئی پروبلم کھنے ہی میرے ساتھ بینے میں سر سامنے سے آئی تھی ہم دو تین راتے ہم نے ساتھ میں گزاری پھر فون اٹھانے ہی بند کر دیا سر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا ایک ہفتے میں چار بار ملے لیکن اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ مجھے آئندہ فون مٹ کرنا یعنی یہ نمی کوئی ستی ساویتری نہیں ہے لگتا تو ایسا ہی ہے سر اور ہا سر ایک بات اور بٹو کے پرانے کال ریکارڈ سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں بٹو اور سویٹو کی شادی سے پہلے بٹو اور نمی کے بیچ میں کافی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں اس کا مطلب بھبی سچ کہہ رہے ہیں ارے دیکھ دیکھ یہ وہی ہے کیا جس کی ماں اسی کے پتی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو کیا ہوا امر زیادہ تھی کمر تو کم ہے نا ایک گیس ہے سر ہو سکتا ہے کہ نمی کے جنجن لوگوں کے ساتھ افیر تھے ان میں سے کوئی ایک نمی کو لے کے پوزیسیف ہو گیا ہو اور اسے نمی اور بٹو کے افیر کے بارے میں پتا چل گیا ہو اور اسی جلن کے چلتے اس نے ان دونوں کے ساتھ کچھ گلت کیا ہو آئی مین مرڈر سر اور اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے ہمیں ہر اس آدمی کو چیک کرنا ہوگا جس کا پیچھلے کچھ مہینوں میں نمی کے ساتھ افیر تھا رائٹ سر پتا لگاؤ اوکے سر باہ باہ زفر زفر çا بای باہ زفر زفر زمز لز고 spreadsheet زندو ڈال زفر نیمی کے لورز کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ جی سر سب پچھلے چھ مہنوں میں کل بتیس لوگوں کے ساتھ اس کی افیر رہ چکے ہیں جن میں سے میکسیمم لوگوں کو تو ہم چیک کر چکے ہیں سر شکر کم ڈالا گا جی سر لیکن سر ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم شک کر سکے لیکن سر ایک فارماؤس کا ایڈرس ملا ہے جہاں نمی اکثر ان لوگوں کو لے کے جایا کرتی تھی کہاں یہ فارماؤس سر یہ تو بٹو کی بائٹ ہے بلد مارک تلاشی رہو ہر جگہ سر یہ دیکھئے یہ دیکھئے سر یہاں پہ خودوا یہ تو بٹو ہے ہاں سر سر یہ دیکھئے پیٹ میں کسی تیزدار ہتھیار سے وار کیا گیا ہے لیکن اگر یہ یہاں پر ہے تو پھر نمی نمی کا ہے ایک شخص کی گمشودگی سے شروع ہوئے اس کیس میں عوید سمبندوں کی کالک کے بعد اب خون کا لال رنگ بھی مل چکا تھا بٹو کی ہتیا ہو چکی تھی اور اس کی لاش نمی کے فارماؤس سے ملی تھی لیکن تین دن پہلے نمی کے ساتھ نکلا بٹو یہاں اکیلا تھا نہ تو یہاں نمی تھی اور نہ ہی اس کی لاش اور نہ ہی پولس کو کوئی ایسا سراغ ملا تھا جس سے قاتل کا اندازہ لگایا جا سکے شک کی سوئی نمی کی طرح اشارہ کر رہی تھی پولس کو لگ رہا تھا کہ نمی نے ہی بٹو کا قتل کیا ہے اور فرار ہو گئی ہے لیکن سچائی یہ تھی کہ نمی کسی کی قید میں تھی اور یاتنائیں چھیل رہی تھی اس بات سے یہ صاف ہو رہا تھا کہ نمی اور بٹو کے علاوہ اس پورے ماملے میں کوئی اور بھی تھا جو چھپ کر یہ کھیل کھیل رہا تھا فاغل ہو گئی ہے تو تیرے شریر کی طرح نا تیرے دماغ میں بھی چربی پڑی ہے تجھو سمجھ میں نہیں آتا ہے بٹو مر چکا ہے تجھے اب بھی یہ سب مزاق لگ رہا ہے جھوٹ بہت رہا تم سب کچھ نہیں ہوا بٹو جی کو بٹو جی زندہ ہے مر گیا ہے وہ اب کبھی لوٹ کرنے ہی آئیں گے وہ نہیں بٹو جی مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے سر بٹو کی پوسٹ مردم ریپورٹ آ گئی موت انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے ہوئی تھی اور ٹائم آف ڈیتھ ہے بارہ فروری شام چار سے پانچ بجے کے بیجو اسی دن جس دن نمو اور بٹو گائب ہوئی تھے ہرچ مجھے سویٹوں میں شک ہو رہا ہے ہو سکتا ہے سب کچھ اسی نے پلان کیا ہو اکیلے یا اپنی ایک یا دونوں میں سے کسی بہن کے ساتھ ملکا ہے اپنے پتی کا اپنی ماں کے ساتھ افیر وہ برداشت نہیں کر پائی ہوگی اور اس نے اس کا مردر کر دیا ہوگی اور ہو سکتا ہے نمی کا بھی سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نمی نے بٹو کا مردر کیا ہو اور اس کے بعد وہ بھاگ گئی ہو لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا اس کا ایسا کچھ بھی کرنے کا کوئی موٹیف دکھائی نہیں دیتا ہرچ سویٹوں اور اس کی دونوں بہنوں کی فونز کی لوکیشن چیک کریں پتہ کرو کہ جب بٹو کا مردر ہوا تھا تو اس وقت یہ تینوں کا ہاتھ ہے ہوگا سر ہمارے بٹو ہمارے بٹو ہمارے بٹو تم لوگوں کی اٹھمنت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں پیار رکھنے کی دیکھو تم لوگوں نے مار ڈالا ہمارے بٹو کو چلو نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے تو آنٹی آندی آپ کو جہلا سمجھیں میری بات تو سنگی اے رہا ایسا خوش رہاں سے کسینا آپ کے بعد کرے گا کیڏ پڑھے گے تم تینوں مہینوں کو اے دیا کس کس کے بڑھوگی یہ شراب ہی میرا دھاتا ہاں سے ہلو سب انسپیکٹر ہرچ ہے کیا کب ہم وہاں پہنچ رہے ہیں سر ببلی کا فون تھا سوٹر نے سبسائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے وہ اسے سیٹی ہاؤسپیٹل لے جا رہے ہیں سیٹی ہاؤسپیٹل لاؤ کیا چی ہوگا یہ سر کل رات کو کھانا کھانے کے بااد ہم سب لوگ سو دے چلے گئے تھے پھر رات میں جب میں واش روم کیلئے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ سوٹر 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 کیا گئے تھا سوٹر سر تینوں بہنوں کا فون لوکیشن کلیر ہے جس وقت بٹو کا مردر ہوا اس وقت سوٹر اور ہنی گھر پر تھی ببلی اپنی دکان پر تھی سر اس کے لئے سوٹر کے سوٹر اٹمٹ کرنے کے بااد مجھے نہیں لگتا کہ سوٹر نے یہ سب کیا ہوگا حرش اس نے اپنی جان لینے کی صرف کوشش کی ہے ایک ناکام کوشش جو کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ناٹک ہو سوٹر اور اس کی بہنوں کی خود کو ہماری نظروں میں سوٹر کا معصوم ثابت کرنے کی کوشش اس سوسائیڈ اٹمٹ اور موبائل ریکارڈز کے کلیر نکلنے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہو سکتا ہے یہ کام انہوں نے کسی اور سے کروایا ہمیں ان کی سچائی جاننے کے لئے ان کی زندگی میں گہرائی تک جانا ہوگا یہ لڑکی یہاں پہ آئی تھی دیکھو اس لڑکی کے فون ریکارڈز ہم میں پتا چل چکا ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر ریگولر آتی تھی اور تمہارے ہوتل کی ریپورٹیشن بھی ہم سے چھپیوں ہی نہیں ہے اس لئے چھپ چھپ سچ سچ بتا دو جی سر یہ اکثر ہمارے یہاں روم بو کروانے آتی ہے اکیلے آتی تھی کسی اور کے ساتھ ایک آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ اکثر اور سر اس کے علاوہ بھی الگ الگ آدمیوں کے ساتھ آتی ہے ان کی کوئی آئی ڈی ہاں سر سر یہ آدمی اکثر اس کے ساتھ آتا ہے اور باقی لوگوں کی بھی آئی ڈی ہے ہمارے پاس بٹو سر میں دیا میرے افیز ہے کئی لوگوں کے ساتھ بچپن سے ہی اپنی ماں کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بہت نفرت ہوتی تھی مچھا بہت گصہ بھی آتا تھا ان پر پہلے تو میں یہ سب صرف انہیں تکلیف دینے کے لئے کرتی تھی لیکن اب تو یہ بہانہ بن گیا زندگی کی پریشانیوں سے اپنے اندر کی گھٹن سے دور جانے کا بہان لیکن میرا افیر بٹو کے ساتھ نہیں تھا تو پھر آنوپ ناگر اس کے ساتھ کیا کرنے جاتے تھے وہ مجھے لے جاتا تھا اس کے دندے کا ایڈ کروانے کے لئے مطلب اور بٹو پیسو کے لئے بڑی اومر کے عورتوں کے ساتھ بڑی اومر کے ساتھ کیا کرتا تھا اپنا کھرچہ چلانے کے لئے کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا یہی بتایا تھا اس نے مجھے لیکن پھر تم نے اس کا خون کیوں گیا میں نے اسے نہیں مارایا سر میں اسے کیوں ماروں گی میں تو اس کو اس کے دندے میں مدد کرتی تھی اور بدلے میں وہ مجھے اچھا کاسا کمیشن دیتا تھا اور اس کے علاوہ وہ میری بہن کا پتی تھا سر تو میں اسے کیوں ماروں گی سر ببلی نے جو بھی ہمیں کہانی سنائی تھی وہ پوری طرح سچ ہے میں نے چیک کیا سر بٹو کے بینک ایکاونٹ میں کچھ انون اورتوں کے ایکاونٹ سے پیسے آنے کی انٹریز ہے سر سر جب جب یہ پیسے آئے ہیں تب تب بٹو نے ببلی کے ایکاونٹ میں ایک سٹین ایماؤنٹ ٹرانسور کیا ہے بڑی عجیب سی فیملی ایسا لگتا ہے کہ ان سب کے بیچ میں کچھ کومپیڈیشن چل رہا ہے کہ کون سب سے زیادہ نیچے گر سکتا ہے عرش کئی ایسا تو نہیں کہ یہ کام بٹو کے کسی کلائنٹ کے ہزبینڈ یا ان کے فیملی ممبر کو سر بٹو کے ماملے میں تو ایسا ہم مان سکتے ہیں لیکن نمی اس میں کہیں فٹ نہیں بیٹھتی سر بٹو کا کوئی دشمن نمی کو کیوں ماننا چاہے گا ہو سکتا ہے کہ ببلی کی طرح نمی بھی بٹو کی پارٹنر رہے ہیں اس صورت میں یہ پوسیبیلیٹی ہو سکتی لیکن پھر جس طرح کی یہ فیملی ہے یہاں تو کچھ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے نہیں مجھے چھوٹ دو ہم اسے کرتے ہو گئی مجھے محب کر دو سر خبری کا فون آیا تھا بٹو کا ایک کنیکشن نکل کر آیا کس کے ساتھ سر ببلی اور سویٹو کی چھوٹی بہن خنی کے ساتھ what دیدی کھانا کھا لیجی صالی ہمارے گر کا دیپاک بجا کر لیا چاہے سے روکیے دوڑا رہی ہے آری روک چاہ پہیے چاہ تری چاہ پہیے چاہ پہیے چاہ پہیے چاہ پہیے چاہ پہیے چاہ پہیے پہیے کرکا ہمارے گا چاہ پہیے چاہاں چاہ چاہ کی چاہ چاہ بیٹو آمار ڈالا میرا گر میرے کو سب سونی کر دے میں اور کیا کر دی سارا آپ کے گسے اور تکلیف کو ہم سمجھ سکتے لیکن پھر بھی کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی آپ کو اجازت نہیں آپ دو بار یہ گلتی کر چکی ہیں پھر بھی میں آپ کو جانے دے رہا ہوں لیکن اب اگر آپ نے یہ گلتی دورائے تو آپ مصیبت میں پڑ سکتے وہ لوگ واپس آگے تو نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یہ پورا معاملہ ہی نہیں ہوا ہوتا اگر تم لوگوں نے گلتی رکھی ہوتے ہماری گلتی مطلب اگر آپ نے بیٹو اور اپنے ماں کے بیچ کی افیر والی بات اور بیٹو کے میل پروسٹیوٹ ہونے والی بات ہم سے نہ چھپا کر ہمارا وقت برباد نہیں کیا ہوتا اور اس انویسٹیگیشن میں ہماری مدد کی ہوتی تو ہم اس فارماوس تک جلدی پہنچ گئے ہوتے اور آپ کی یہ چھوٹی بہن یہ تو ابھی بھی ہمیں نئی بتا رہی ہے کہ اس کا بھی بیٹو کے ساتھ افیر تھا ہماری جھوٹ مات بولنا ہمارے خبری نے کئی بار تمہیں بیٹو سے اکیلے میں ملتے جلدے دیکھا ہے سب میرا فیر جیجو کے ساتھ نہیں تھا منہ کے ساتھ تھا منہ بیٹو کا قزن ہاں تو پھر تم بیٹو سے اکیلے میں ملنے کیوں جاتی تھی صرف ایک یا دو بار ملے تھے ہم وہ بھی جیجو نے بلائیا تھا بلیک میل کرنے کے لئے بیٹو تمہیں بلیک میل کر رہا تھا کیوں مجھے ممی اور ان کے افیر کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا تھا اور وہ بھی منہ اور میری افیر کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے اس لئے وہ مجھے بلیک میل کرتے تھے کہ اگر میں نے یہ بات سویٹو دی دیا کسی کو بھی بتائی تو وہ منہ اور ہماری افیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے اور منہ شادی شودہ تھا اس لئے میں در گئی تھی اور چھپ تھی اب تک میرے پتی پہ ڈورے ڈالتی ہے تو میرے پتی پہ بہت ہو گیا تم تینوں بہنوں کا ہاں بار اس کو میرے کیوں کہ رہاں سویٹو دی دی پہ تکرو گیا سویٹو دی پہے مارے پھر سر ہنی کے اس کناسے کے بعد تو اب وہ بھی همارا شرکتے دائرے میں آ چکی ہے بالکل ببلی سویٹو نیمی اور ابھی کہ چکوProf verschillências ان سب کے پاس موٹیو تھا بیٹو کو مارنے کا لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا تو یا تو یہ چاروں آپس میں ملے ہوئے یا ان میں سے کسی ایک نے یہ کام کیا ہے کسی باہر والے کی مدل سے لیکن وہ کون ہو سکتا ہے سر یہ ہی تو پتہ لگانا ہے ہر کسی سر اللہ what اوکی سر ببلی اور ہنی کا مردر ہو گیا ہے کیا سر سر مجھے لگتا ہے نا ضرور یہ کل کی بات کے بجے سے ہوا ہے سر کیا ہوا تھا سر سر کل صبح دیدی دیدی چاہیو جھوانے تو میں چھوڑی سر دیدیو جہا کریے دیدیو مار دیدیو مار دیدیو کیا ہے سر پاکل ہوئے اپنی بہن کو مارنا چاہتی ہے ہاں جب میری زندگی پرواز کی تھی تب یاد نہیں آئے کہ میں تمہاری بہن ہوں کوئی نہیں ہے میرا نہ تم لوگ نہ میری ماں نہ میرا پتی کوئی نہیں تم سب کو میں چھوڑوں گی نہیں ہمیں ہمیں ہی سننا دوسرے رومیں بند کرنا پڑے گا ہم توڑوں کو مار دیں گی اے چھوڑا ہے تمہیں اے چھوڑا ہے تمہیں اے چھوڑا ہے سر اوپر کچھ بھی میسنگ نہیں ہے لیکن سویٹو کا آیا بیش تمہیں پتہ سویٹو کیا ہے مجھے کچھ نہیں بدہ ساب چلو ہرش ہرش ہمیں جل سے جلد سویٹو کو ڈھونڈنا ہوگا ہو سکتا ہی کہ اس مرڈر میں اس ہی کا ہاتھ ہو لیکن ایک بات سمجھ بھی نہیں آرہی کہ یہ سویٹو جا کہا سکتی ہے ہرش یہ جو آدمی دیکھ رہے ہو پتہ لگاو یہ کون ہے میں نے اس سے کئی بار اس بھر کے آس پاس منراتے ہوئے دیکھا اوکے سر لیکن سلو کونج کو نمیدر لاکھ گا میں نے کچھ نہیں ہے میں نے کچھ نہیں ہے میں نے کچھ نہیں ہے ہمیں ہوں یہ پون ٹیرا ہاں یہ سب کیا کیا یہ سب ساب وہ ایسی فوتو کیچا میں ہے ایسی فوتو کیچا تھا ایسی ہے ایسی ہے اٹھا بیرا کیا ان کی سب باتاتو سب بول سب میری اومر اکتالیس سال کی این ساب شادی ہوئی نہیں ساب ہانی اور ببلی دیماغ سے تیز تھی مجھے لگا کہ سویٹو بولی ہے اس پر چانچ ماروں گا تو ڈال گل چاہی گی میری ببلی اور ہانی کو کیوں مارا تو نے مارا نہیں ساب می نے کسی کو نہیں مارا ساب کھانی سویٹو کو اپنے گھر پہ لے گیا ساب کیا سویٹو تیرے گھر پہ دیکھیں رونا بند کیجئے اس طرح سے رونا اچھا نہیں ہے دیکھیں آپ رستے پہ ہے دیکھیں پریشان مط ہوئی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کے کام کیجئے آپ میری ادھر چلیے آرام سے بیٹھیں وہاں باتشیت کرتے ہیں چلیے کونسے بھر کھولو اس کو سویٹو سویٹو تم ٹھیک ہو ببلی اور ہانی کو تم نے مارا ہے مارنا جاتی تھی لیکن مار نہیں پائی اس کو کسٹیڈی ملو لیکن پہلے ہوسپیٹل لے کر جاؤ آرام سے لے کر جاؤ یہ جھوٹ بول رہی ہے لیکن اگر یہ سچ بول رہی ہے تو پھر ان دونوں کو کس نے مارا ہوگا سویٹو کے لاوہ بٹو کے گھر والے ہو سکتے ہیں وہ ایسا پہلے بھی کر چکے ہیں ان مہنوں کے اوپر پہلے بھی دو بار اٹیک کر چکے ہیں پوسیبیلٹی ہے لیکن اگر ان دونوں کو ان کو مارنا ہوتا تو پہلے ہی مار سکتے تھے کوئی اور ہے ہاں ایک کام کرو ہر ہر ڈیٹیل ہر ریکارڈ کو پھر سے اچھے سے چیک کرو کچھ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے کوئی تو ڈاٹ ہے جسے ہم مس کر رہے ہیں اوکے سر ہاں اوکے سر نیمی کے کال ریکارڈ سے ایک انفرمیشن سامنے آئی ہے سر ایک نمبر ملا ہے اس کے پتی نریش کا نیمی کا پتی لیکن ان لڑکیوں کے علاوہ باقی سب کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ پندرہ سال پہلے مر چکا وہ زندہ کیسے ہو گیا سر ہم نے اس نمبر کو ٹریس کروا کے انفرمیشن نکلوائی سر وہ مرا نہیں تھا بلکہ ساس سال سے جیل میں تھا تو پھر نیمی نے سب سے یہ کیوں کہا کہ اس کا پتی مر چکا ہے کچھ پتا چلا کہاں رہتا ہے وہ میری زندگی برباد کر دی نیمی نے کئی اور مردوں کے ساتھ اس کے سمبند تھے میں نے لانک سمجھایا اسے پر وہ نہیں مانی میں نے اپنی بچیوں کا واسطہ دیا میں نے اس پہ تھوڑی سکتی کی تو اس نے آپ کو گھائل کر کے مجھ پہ دہج اور اٹیمٹ ٹو مر کا جھوٹا الزام لگا کر مجھے جیل بھیجوا دیا اور جیل سے چھوٹ کر تم یہاں آگئے جیل سے چھوٹنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا گھر اور میری تھوڑی بہت جو پروپرٹی تھی وہ بیچ کر وہ کہیں چلی گئی ہے میں اسے ڈونڈتا رہا اور جب مجھے پتا چلا وہ یہاں ہے تو میں یہاں آگئے جس عورت نے تمہاری زندگی برباد کر دی اس سے ملنے کی تمہاری اتنی بے کراری کچھ سمجھ میں نہیں آرہی میں نمی سے ملنے نہیں آیا تھا سر میں اپنی بچیوں سے ملنے آیا تھا یہاں آگر کسی طرح میں نے اس کے فون کا پتا کیا اور جب میں نے اس سے بات کی کہ مجھے اپنی بچیوں سے ملوا دو تو اس در اس نے بنا کر دیا اور کئی دنوں سے تو اس کا فون بھی بند آ رہا ہے وہ اس لئے کہ وہ گائب ہم اسے ہی تلاش کر رہے ہیں اور ایک بات بڑی دکھ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی بگلی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہانی ان دونوں کا خون ہو ہرچ کسی کو اس نرش پہ نظر رکھنے کو بولو کیونکہ ابھی تک ہمیں ملے سبھی سسپیکٹ میں سے اس کے پاس نمی کو نقصان پہنچانے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ سکتا ہے کہ اپنے پندرہ سالوں کے بھرپائی کرنے کے لیے اس نے نمی کے ساتھ یہ سب کیا جو آرائٹ سر میں ابھی کسی کونسٹیبول کو اس کے اوپر نظر رکھنے کو بولتا ہوں ہلو جی ہاں سب انسپیکٹر ہرچ بول رہا ہوں کیا اوکے تینکیو بیری مارک کار نمی مل گئی ہے کیا نریش میرا پتی اس سے میں میں اپنے بچیوں کو دور رکھنا چاہتی تھی کیونکہ میں نے بہت کچھ سا اور اور میری میری بچیوں نے بھی اس لئے میں چاہتی تھی کہ میری بچیا ان سے دور رہے اور اور پھر سے ان کے ساتھ کوئی غلط نہ ہو تو وہ نریش تھا جس نے آپ کو کڈنیپ کر کر وہاں رکھا ہوا تھا جب میں مندیر نمی جی اس کنڈیشن میں جب آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے آپ جھوٹ بولنے کی زہمت اٹھا رہی ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس دن آپ مندیر نہیں بٹو کے ساتھ فام آؤس پر گئی تھی آگے بولیے جب ہم ہم وہاں سے نکلے کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں ہے کیا ہوا ہے ایک کام کرو تم جاؤ یہاں سے میں بائک سیکر کے آتھوں تم یہاں کیا کر رہے ہوں ہاں کیا کر رہے ہو یہاں آخری بار تم سے پوچھ رہا ہوں مجھے میری بیٹیوں سے ملنا دوگی کی نہیں مجھے تم سے کچھ بات کرنی نہیں ہے چھوڑ مجھے اس کے بعد جب مجھے ہوش آئے تو میں ایک بند کمرے میں تھی جس جگہ پر نریش نے آپ کو کھڈناپ کر کر رکھا تھا اس کا ایڈرس تو آپ کو پتا ہوگا اندلانگر چھپیس بٹا ایک سو آر سر نیمی نے جو ہمیں گھر کا ایڈرس دیا تھا میں نے اس کے اونر سے بات کی وہ دلی میں رہتا ہے سر اس نے ایک بروکر کے تھو وہ گھر رینڈ پر دیا تھا میں نے اس بروکر سے بھی بات کی کیسے دیا تھا رینڈ سر نیمی کے پتی نریش کو اس کا مطلب نیمی سچ کہہ رہی ہے اسے نریش نے ہی کڈناپ کیا لیکن کیوں اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے سات سال جیل میں گزارے اس نے میرا سب کچھ چھین لیا میری بچیوں سے مجھے ملنے نہیں دیا تو میں اسے کیسے چھوڑ دیتا صاحب سر ببلی اور ہنی کو کیوں مارا سر ببلی اور ہنی کا مردر ہوا 18 فروری کو اور نیمی نریش کے چنگل سے نکل کے بھاگی 20 فروری کو اس دن نریش کے فون کی لاس لوکیشن نیمی کے گھر کے آس پاس نہیں تھی لیکن سویٹو کے مکان مالک گھڑڑو کا یہ بیان ہے کہ مردر والی رات وہ سویٹو کو اپنے ساتھ لے گیا تھا وہاں اس نے اسے بیہوشی کی دوائی دی بیہوش کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ریپ کیا تو سر ان سب باتوں کے بعد ہم سویٹو کے اوپر کیسے شک کر سکتے ہیں اس کے اس لینڈ نور گھڑڑو کی ڈیٹیلز کال ریکاوٹس اور بیگرانڈ چیک کر اور اہی بات سویٹو کی اسے کلین چیٹ دینے ہے کی نہیں اور ایکارڈنگ تو دا ریپورٹ وہ سیڈیٹی اسے قریب اٹھرہ سی بھی اس گھنٹے پہلے دیا گیا ہوگی جس کے بعد تورنت ہی وہ بیہوش ہو گئی ہوگی اور پھر نیکس دے ماننگ ہی اسے ہوش آیا ہوگا تو آپ کے مطابق اس پیچ اس کا اٹھنا اور ایک خون کر کے پھر سے لوٹانا اس ٹوٹلی ایمپوسیبل سر نمی کے مکان مالک گھڑڑو کی کال ریکارڈ سے ایک انٹرسیم بات سامنے آئی ہے بارہ فروری کو شام تین بجے سے لے کے شام چھے بجے تک یہ گھڑڈو نمی کے فارم آس والی لوکیشن پر ہی تھا یعنی کہ ٹھیک اس دن اور وقت جب بٹو کا مردر ہوا تھا ہاں سر بارہ فروری کو نمی کے فارم آس پر تُو ہی گیا تھا نا ہاں کیوں گیا تھا تُو نے بارا آنے بٹو کو بارہ میں نے بارہ سام میں نے بارہ ہو میں نے بارہ سام سام میں پیچھا کرتے میں اس کا اور نمی کا وہاں پہنچا تھا کیوں گا رہا تم نے بٹو کو کیا دوشمنٹ ہی تھی تمہاری اس سے بٹو تھا نا سام ایک نمبر کا کمی نہ تھا ہوا نمی کے ساتھ بھی اس نے چکر چلا کے رکھا تھا سام اس کے لئے اپنے سویٹوں کو اس کے جنگل سے چھڑانے کے لئے سام میں نے مار دیا ہنی اور ببلی کو بھی تُو نے ہی مارا ہے نا میں نے ان لوگ کو نہیں مارا سام اپنے سویٹوں کی قسم کھا گے بولتا سام میں نے ان لوگ کو نہیں مارا ہے سام سام جس نمبر سے اندرانگر تھانے میں کال کر کے نمی کے بارے میں انفرمیشن دی گئی تھی اسے ٹریس کر لیا گیا سر سر آپ کو جان کے حرانی ہوگی سر ببلی اور ہنی کی موت کے بات یہی نمبر انہی کے گھر میں ایکٹیو بھی تھا کس کا نمبر ہے ماں نہیں ڈائن ہو تم تمہاری وجہ سے ہم تینوں بہنوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے میں ہر ایک چیز کا بدلالوں گی تم سے میرے پٹو جی کو چھین لیا نا تم نے میری بہنوں کو اور مجھے برباد کر دیا کچھ نہیں سننا مجھے پکڑا پکڑا چاکو لیلو اس کا ہاتھ چھو چاکا نہیں چھوڑوں گی سے شکڑا شکڑا شاند ہو جا پلان تو بہت اچھا بنایا تھا دلیا لیکن پھر اپنے ہی فون سے اپنی خبر پولیس کو دینے کی گلتی نے تمہارا پلان بھی چاپٹ کر دیا اور تمہارا کھیل بکھر دیا دے چلا اس کو میں ناڈیش نے مجھے کیڈناپ کر کے ایک کمر میں بند کر دیا تھا اس کے بات وہ کچھ دینوں کے انتر پہ آتا اور مجھے ٹورچر کرتا پھر ایک دن مجھے مہا سے بھاگ جانے کا موقع ملا پھر میں سیدھی اپنے گھر پہنچی بابلی بابلی تمہارے پاپا نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے اور دیکھو انہوں نے میری کیا حالت کی ہے اب اور بے وکوف مت بنا ہمیں اگر وہ آئیں گے بینا تو صرف اور صرف تجھے ماریں گے ہمیں نہیں بابلی اچھا ہوگا کہ پاپا آپ کو ماں ڈالیں بہت غلط کیا آپ نے ہم سب کے ساتھ دیدی اس سے پہلے پاپا یہاں چاہے اس کو ہم کمرے میں بان کر دے نے پھٹیا نہیں نے پھٹیا نہیں پھٹیا نہیں پھٹیاں 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 دیدی دیدی یہ کیا 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 تم نے دیدی کو مہا ڈالیا میں پولیس کو بتاؤں گی میں پھٹیاں اور اس کے بعد تم اندرہ نہ کر گئی اور اپنے ہی فون سے وہاں کی پولیس ٹیشن میں فون کیا اور ایک لاواریس عورت کی کسی پارک میں پڑے ہونے کی انفومیشن دی اور پھر وہاں بیوہشی کا ناٹک کر کے پولیس کا انتظار کریں اور میں کیا کرتے ساہب میرے پاس اور راستہ ہی نہیں تھا میں نے اپنے بچیوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا تم نے اپنے بچیوں کے لیے جو کچھ بھی کیا ان کے ضرورت کے حساب سے نہیں کیا بلکہ اپنی سہولیت کے حساب سے کیا جیسے تیاگ نہیں سوارت کہتے ہیں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اسے وہ واپس ملتا ہے سزا تو تمہیں ملنی ہی ہے ابھی تو تمہیں صرف آدھی سزا ملی ہی باقی کی سزا تمہیں کانون دے گا نہیں نہیں آپ سنیں کسی غلط راستے کا چناب انسان کو کس طرح کی بربادی کی طرف لے جا سکتا ہے یہ کیس اس بات کا ادھارن ہے اگر نمی چاہتی تو اپنے پتی سے الگ ہونے کے بعد اپنے جیون کو پھر سے پٹری پر لا سکتی تھی کسی ایسے انسان کا ہاتھ تھام کر جو اسے سمجھتا سممان دیتا اسے پیار کرتا اس طرح اس کی شاریریک اور بھاوناتمک ضرورتوں کی پورتی بھی ہوتی اور وہ اپنی بیٹیوں کے پرتی اپنے فرض کو بھی نبا پاتی لیکن اس نے ایسا کرنے کی بجائے اپنی مریادہ کو لانگنے کا آسان دکھنے والا راستہ چناب جس نے اسے اپنی ہی بیٹیوں کا قاتل بنا دیا یہ کیس ہم سب کے لئے سبق ہے کہ جیون میں آنے والے ہر موقع پر ہم غلط کا نہیں صحیح راستے کا چناب کریں چاہے وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو اسی ویچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں crime patrol ڈائل ایک شونے شونے سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے ہم سب کو جائے ہم سب کا لمعطا ہifs ہم سب کو